موسیقی بلوچستان میں قابض پاکستانی فوج کے ہاتھوں جبری گمشدیوں کا سلسلہ جاری ہے جنہوں نے پنجگور سے دو افراد کو جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے پنجگور ہی کے علاقے بالگتر میں قابض پاکستانی فوج کے کیمپ کے سامنے حراست میں لیے گئے نوجوانوں کی بازیابی کے لیے در نہ دینے والے لوگوں پر پاکستانی فوج نے تشدد کر کے کئی افراد زخمی کیا ہے کیچ میں توب اور دشت کے درمیانی علاقے مزن بند میں قابض پاکستانی فوج کے چوکی پر نامعلوم مسلح افراد نے حملہ کیا ہے بلوچ ریپبلیکن آئرمی کے ترجوان سرباز بلوچ نے قابض پاکستانی فوج پر ایک حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے تفصیل خبروں میں شامل ہے سامہین آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پیج کو لائک کریں جہاں آپ بلوچستان سمیت علاقے اور عالمی صورتحال سے باخبر رہ سکتے ہیں آئیے نیوز بلوٹن میں شامل بلوچستان سے مطلق خبریں سنتے ہیں سارین بلوچ سے جمعیرات کی صبح دشت اور تمپ کی درمیانی پہاڑی سلسلی مزن بند پر نوکین راہ کی مقام پر قائم قابض پاکستانی فوج کی چیک پوسٹ پر نامعلوم مسلح افراد نے اسنائپر سے حملہ کر کے قابض فوج کو نقصان پہنچایا ہے علاقائی ذرائع کے مطابق حملے کے فوراں بعد جائے وکوہ پر فوج کی ہیلیکاپٹروں کو اترتے دیکھا گیا ہے بلوچستان میں قابض پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری گمشدگیوں کا سلسلہ جاری ہے قابض پاکستانی فورسز نے پنجگور تار آفیس سے ناصر ولد رحیم بخش اور میراج ولد عبدالغفور نامی دو افراد کو جمعیرات کے روز حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے جس کے بعد وہ تاہا لا پتہ ہیں مذکور افراد پیشے کے لحاظ سے مزدور ہیں جبکہ انہیں اس وقت حراست میں لیا گیا جب وہ کام میں مظروف تھے دکی سے دو دن سے لا پتہ ایک نوجوان کی لاش برامد ہوئی ہے مقامی ذرائع کے مطابق عبد المجید ولد عبد الحمید ترہ گئی کو دو روز قبل دکی سے اغوا کیا گیا جن کی لاش جمعہ کو دکی کے علاقے سلیزئی سے برامد ہوئی ہے پنجگور کے علاقے بالگتر میں قابض پاکستانی فورسز کے ہاتھوں بلوچ نوجوانوں کی گرفتاری کے خلاف جاری دھرنے میں شریک لوگوں پر پاکستانی فورسز نے بہیمانہ تشدد کیا ہے ریڈیو زرنبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق احتجاجی دھرنا دوسرے روز جاری تھا کہ دھرنے پر بیٹھے لوگوں پر پاکستانی فوج نے شدید لاٹی چارج کر کے خواتین اور بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا دھرنے میں شریک لوگوں کا کہنا ہے کہ پہلے فوجی اہلکاروں نے آ کر انہیں گالیاں دیئے اور اٹھنے کا کہا پھر کچھ اہلکاروں نے ہم پر بندگ تھان لیے لیکن ہم نے دھرنا ختم کرنے سے انکار کیا تو فوجیوں کا ایک گروپ ہم پر ٹوٹ پڑا ہمیں بندگ کے بٹھ مارے خواتین کو گھسیٹا بچے چلاتے رہے لیکن فوج نے تشدد جاری رکھا تاہم عوام نے کہا ہے کہ تشدد کے باوجود ان کا دھرنا جاری رہے گا بلوچ ریپبلیکن آرمی کے ترجمان سرباز بلوچ نے کہا ہے کہ ان کی سرمچاروں نے پیر کے روز کیچ کے علاقے مند میں آپسی کہیں کے مقام پر قابض پاکستانی فوج کے ایک چوکی پر راکٹوں اور خودکار ہتھیاروں سے حملہ کیا جس کی نتیجے میں قابض فورسز کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا سرباز بلوچ کے مطابق پیر کے روز ہی زامران کے علاقے کاپر قہور میں پاکستانی فوج کے ایک کانوائے پر ریموٹ کنٹرول بام حملہ کیا جس کے نتیجے میں ایک اہلکار ہلاک اور دیگر زخمی ہو گئے بلوچ نیشنل موومنٹ کے مرکزی ترجمان نے بابا خیربخش مری کو ان کی چھٹی برسی کے موقع پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ بابا مری کی زندگی اور ان کا کردار دنیا بھر کے محکوم اقوام کے لئے مشعل راہ ہے بابا خیربخش مری نے بلوچ قوم کو قبائلی گروہ پارلمانی اور ریاست کے تابع فرمان غلام سرداروں اور نوابوں کی موقع پرستانہ سیاست کے مقابلے میں بلوچ قومی سیاست اور قبضگیریت کے خلاف مزہمت کا راستہ دکھایا نواب مری نے اپنی پوری زندگی بلوچ قوم کو غلامی سے نفرت اس سے لڑنے کا درس قوم میں شعور و بیداری کی تبلیغ اور بلوچ وطن کی آزادی کی جد جہد میں گزاری ان کا حق توار سرکل سے درس لینے والوں میں سے نامی گرامی جہدکار نکلے بے شمار لوگ متاثر ہو کر بلوچ قومی جہد آزادی کا حصہ بنے بین ایم ترجمان نے مزید کہا ہے کہ بابا مری بلوچ گلزمین کے سچے فرزندوں میں سے تھے بابا مری نے ہمارے لیے اور آنے والے نسلوں کے لیے ایک روشن مثال قائم کی کہ کس طرح لالچ اور خوف سے پالتر ہو کر مخلصی اور دیانت داری سے اپنے وطن کی خدمت کی جا سکتی ہے بین ایم کے سابق مرکزی سیکریٹری جنرل رحیم بلوچ ایڈوکیٹ نے بابا خیربخش مری کی چھٹی برسے پر انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ سیاسی آگے اور قوم دوستی کا ایک بلند مینار تھا وہ آخری سانس تک بلوچستان کی آزادی کے مقصد کے ساتھ مخلص اور ثابت قدم رہے وہ ہمیشہ عظیم بلوچ رہنماوں میں سے ایک کی طور پر یاد رکھا جائے گا کراچی میں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان سیول سوسائیٹی پر مشتمل تنظیموں کے اتحاد جوائنٹ ایکشن کمیٹی اور نیشنل پارٹی کے زیر احتمام سیاسی اور انسانی حقوق کے کارکن ادریس خجک کی طویل گمشدگی کے خلاف کراچی پریس کلپ کے سامنے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے نیشنل پارٹی کے مرکزی سیکریٹری جنرل جان محمد بلیدی نے کہا کہ لاپتہ افراد کا مسئلہ ملک کا سنگین ترین مسئلہ بنتا جا رہا ہے ملکی تاریخ میں سیاسی کارکنوں اور نوجوانوں پر اس قدر تشدد نہیں ہوا حالیہ دور نے ایوبی مارشاللہ کو بھی شرمندہ کر دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ ادریس خٹک جیسے جمہوریت پسند پرامن سیاسی کارکن کو ایک سو بارہ دن ہوئے ہیں کہ ملک کی سیکیورٹی کے ادارے اٹھا کر لے گئے ہیں خاندان سمیت کسی کو بھی ان تک رسائی نہیں دی جا رہی ہے جو اس ملک کے آئین و قانون کی خلاف ورزی ہے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے وائس شیئرمن اسد برٹ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ادریس خٹک انسانی حقوق کے علم بردار تھے انہوں نے ملک میں آئین و قانون کی بالدستی اور انسانی حقوق کی بحالی کے لیے جد جہد کی لیکن گزشتہ ساتھ ماہ سے ان کو لا پتہ کر دیا گیا ہے اور ان کے خاندان سمیت کسی کے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ ان کی اس وقت کیا حالت ہے انہوں نے کہا کہ ریاست کو ذمہ داری کا مظہرہ کرتے ہوئے ادریس خٹک سمیت تمام لا پتہ افراد کو فوری طور پر بازیاب کرنا چاہیے بلوچ سٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی بلوچ سٹوڈنٹس کانسل اسلام آباد بلوچ ایڈوکیشنل کانسل بہاولپور بلوچ سٹوڈنٹس کانسل ملتان بلوچ ایڈوکیشنل کانسل کراچی بلوچ سٹوڈنٹس کانسل لیاری کے جانب سے تین روزہ علامتی بھوک ہر تالی کیمپ ختم ہونے پر معروضی حقائق کے برعقص آن لائن کلاسز کے انقاد سمسٹرز فیسوں کے مطالبے ہائیر ایڈوکیشن کمیشن کی ہٹ درمی اور وفاقی حصوبہ حکومتوں کی ذمہ داران کی بے حیثی کے خلاف ایک پرامن ریلی آرٹس کانسل سے کراچی پریس کلپ تک نکالی گئی ریلی میں طالب علموں سمیت مختلف شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والی لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا کہ طالب علموں کو انصاف فراہم کیا جائے کیونکہ ہائیر ایڈوکیشن کمیشن کا آن لائن کلاسس کے انقاط کے فیصلے کی وجہ سے طالب علم شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہے اور انہیں اپنے مستقبل کے حوالے شدید فکر اور خطرات لاحق ہیں مظہرین نے کہا کہ ہمارے مطالبات سادہ ہیں کہ بجلی اور انٹرنیٹ کی سہولیات فراہم کریں ہم آن لائن کلاسس ضرور لیں گے لیکن بغیر انٹرنیٹ اور بجلی کی ہم کیسے کلاسس لے سکتے ہیں لہذا ہائیر ایڈوکیشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ مطالبات سہولیات فراہم کرنے کے بعد ہی آن لائن کلاسس کا نوٹفیکیشن جاری کریں چاغی میں گردی جنگل سے دالبندین آنے والی ایک تیز رفتار صرف گاڑی سرگیشہ کی قریب واقع پل سے ٹکرا گئی جس کی سبب چار افراد زخمی ہو گئے ہیں نصیر آباد کے علاقے نوطال کے قریب نامعلوم افراد نے گھر میں داخل ہو کر چھوڑی سے وار کر کے ایک شخص کو قتل کر کے فرار ہو گئے ہیں کوئٹا کی ڈسٹریکٹ جیل کا ایک قیدی شیخ زید اسپیتال میں وفات پا گیا ہے مذکورہ قیدی کو کرونا کی شعبہ میں شیخ زید اسپیتال منتقل کیا گیا تھا قیدی کی وفات کے بعد دیگر قیدیوں اور عملے کا کرونا ٹیسٹ شروع کر دیے گئے ہیں جہاں ایک اسسٹنٹ سپرینٹینڈنٹ کو کرونا ٹیسٹ مضبط آیا ہے پشتن خاملی عوامی پارٹی کے سینٹر عثمان خان کاکر نے پاکستان کے سینٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ کوئٹا میں بلیلی کسٹم چیک پوسٹ پر خواتین بھوڑوں بچوں اور مریضوں کو تین تین گھنٹے انتظار کرایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اس سلسلے میں نوٹس لینے والا کوئی نہیں ہے ان کا کہنا تھا کہ کسٹم کی اختیارات ایف سی کو دیے گئے ہیں مگر اس کی وجہ سے عام لوگ پریشان ہیں بلوچستان کے کھٹ پتلی صوبہ وزیر زراد زمرق خان اچکزئی نے کہا ہے کہ ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے محکمہ زراد زمینداروں کے ساتھ مل کر فرنٹ لائم پر اقدامات کر رہا ہے تاکہ اس کے خاتمے کو یقین بنایا جا سکے جس کے سلسلے میں بلوچستان کی طول عرض میں ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے زمینداروں کو زہر اور عدویات فراہم کی جا رہی ہے یہ تیسارن بلوچ اب علاقے اور عالمی خبریں پیش کریں گے خلیل وارلہ پاکستان میں کرونا وائرس کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد ایک لاکھ بائیس ازار چھے سو بیس تک پہنچ گئی ہے جبکہ ایک دن میں ایک سو ایک اپراد جانباک ہو گئے ہیں جس کے بعد عموات کی تعداد دو ازار تین سو چپن ہو گئی ہے مسلم لیگ نون پاکستان کے صدر اور پاکستان کی قومی اسیمبلی میں قائد اس بے اقتلاف شہباز شریف کا کرونا ٹیسٹ مصبت آ گیا ہے جس کی تصدیق مسلم لیگ نون کے ترجمان مریم اورنگزیب نے کی ہے دنیا بر میں کرونا وائرس سے عموات کی تعداد چار لاکھ بیس ازار سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ متاثرہ اپراد کی تعداد پچھتر لاکھ پندرہ ازار ہو گئی ہے کرونا وائرس سے سیتیاب ہونے والوں کی تعداد سنتیس لاکھ اکاون ازار سے زائد ہے دنیا بر میں کرونا سے متاثرہ ترپن ازار آٹھ سو اٹھاسی اپراد کی آلت تشویشناک ہے ایک نئی طبی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ اوبلیٹ گروپ والے اپراد میں کرونا وائرس سے ہونے والی بیماری کرونا وائرس کا کترہ کم ہوتا ہے دوسری طرف عالمی ادارہ سیت نے قبردار کیا ہے کہ ایسے بہت کم شوائد ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہو کہ موسم کی تبدیلی کا کرونا وائرس کے پہلاو پر اثر پڑے گا سندھ کے دارل حکومت کراچی میں دو مختلف مقامات پر نامعلوم اپراد نے پاکستانی رینجس پر کریکر بمبوں سے عملہ کیا ہے پہلا عملہ کراچی کے علاقے گلستان جوور میں رینجس کی گاڑی پر جبکہ ایک گھنٹے کے بعد ملیر میں رینجس چوکی کو نشانہ بنایا گیا ہے جن میں متحدہ الکاروں کی زکمی ہونے کی اطلاع ہے دوسری طرف سندھو دیش ریولیشنری آرمی کے ترجمان سوڈو سندھی نے ٹوئٹر پر گلستان جوور میں ہونے والے عملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ عملے میں دو رینجس ہیلکار حلاق اور پانچ ہیلکار شدید زکمی ہوئے ہیں کہ برپکتون قوام شمالی وزیرستان کے تحصیل میران شاہ میں پاکستانی پوچ پر ہونے والے ریموٹ کنٹرول بمب سے عملے کی ذمہ داری پاکستانی شدت پسند تنظیم عزبال ارار نے قبول کی ہے جس کے ترجمان ڈاکٹر عبدالعزیز یوسف زئی نے دعویٰ کیا ہے کہ عملے میں دو ایلکار حلاق جبکہ پانچ زکمی ہوئے اپگان صوبہ لوگر میں اپگان طالبان اپگان پورسز کے درمیان لڑائی میں اپگان طالبان کے صوبہ کوست کے لیے مقرر گورنر حلاق ہو گیا ہے مولوی عبدالعمید اور مولوی زاکر گزشتہ کئی عرصے سے صوبہ کوست کے گورنر تھے دوسری طرف صوبہ سمنگان کے زلہ دارہ سوپ بالا میں واقع ایک کوئلہ کان میں دماکہ ہوا ہے دماکے کے نتیجے میں سولہ کان کن موقع پر حلاق ہو گئے ہیں جن میں سے چھے کی لاشیں کان سے نکال لی گئی ہیں بھارتی ریاست اتر پردش کی حکومت کی جانب سے گائے کو زبا کرنے کے قلاب آرڈینس دوہزار بیس جاری کر دیا گیا ہے آرڈینس کے قلاب ورزی کرنے والوں کے قلاب قانونی کاروائی کرتے ہوئے دس سال قید اور پانچ لاکھ جرمانہ مقرر کیا گیا ہے چین اور بھارت کے پوجی کمانڈروں نے مغربی امالیہ میں متنازہ سرط پر کامیہ مذاکرات کے بعد کشیدگی میں کمی لانے اور اعتماد بڑھانے کے لیے کئی پوجیوں کو سرط سے واپس بلا لیا ہے کبر ایجنسی رائٹرز کے مطابق چین اور بھارت نے مذاکرات میں پیش ربط ہوئی ہے ایگو ریڈوکسی گروپ نے کہا ہے کہ سن دوہزار سولہ سے اب تک چینی حکومت نے پانچ سو پندرہ پیش اماموں اور مذہبی لیڈروں کو گرپتار کیا ہے جن میں ایسے امام بھی شامل ہیں جن کو چین کے حکومت نے تربیت اور ملازمت دی اور اب ان کو قید و بند کی صحبتیں جیلنا پڑ رہی ہیں جبکہ بعض کیمپوں میں عراست کے دوران ہلاک ہو گئے ہیں جرمنی کے وزیر کارجہ نے اسرائیل کو کبردار کیا ہے کہ اس کا مغربی کنارے کے انزمام کا منصوبہ بین الاقوامی قانون کی قلاب ورزی ہوگا تہم انہوں نے بتانے سے گریز کیا ہے کہ اسرائیل کے جانب سے منصوبے پر عمل درامت کی صورت میں جرمنی یا یورپ کا رد حمل کیا ہوگا امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ تین ماہ تک کرونا وائرس کی وبا کے باعث انتقابی مہم کی ریلیوں کا انعقاد نہیں کر سکے تھے اب وہ کم از کم چار ریاستوں میں ان ریلیوں کا انعقاد شروع کریں گے امریکی صدر ٹرمپ کا نومبر کے انتقاب میں ڈیموکریٹک پارٹی کے جو بائیڈن سے مقابلہ ہوگا انسانی حقوق کی عالمی تنظیم امنسٹی انٹرنیشنل نے ایک بار پھر قطر میں گئر ملکی مزدوروں کے حقوق کی قلاب ورزیوں کی مضمت کرتے ہوئے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ بعض اصلاحت کے باوجود ان مزدوروں کے حقوق کی پامالی کا سلسلہ جاری ہے انٹرنیشنل پوٹپالپیٹریشن نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ قطر میں گئر ملکی مزدوروں کے حقوق کو سنجیدگی سے لیا جائے اسے کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلٹن کا اختتام ہوتا ہے میرا بلوچ کو اجازت دیجئے